ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وصیفہ بتائے گے طریقے سے صرف اکتالیس بار پڑھ لینا انوالو آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے رمضان کا چاند نظر آنے میں ابھی صرف چند دن باقی ہے یہ وصیفہ صرف اکتالیس بار پڑھنے سے ہر دعا قبول ہو جائے گی ہر حاجت پوری ہو جائے گی ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا ہر مشکل پریشانی سے نجات نصیب ہوگی رمضان کا چاند اپنی بہاروں کے ساتھ اسمتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ بڑی تیزی سے ہماری طرف چلتا آ رہا ہے الوالو اس مہینے کا پورا سال ہر امت مسلمہ کو انتظار ہوتا ہے ہر گرمے زور و شور سے رمضان قیامت کی تیاری کی جاتی ہے اس مہینے میں دسترخواں وصیف ہو جاتے ہیں رسک کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تنگ دستی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس مہینے میں مانگنے والے کو ستر گناہ زیادہ دیا جاتا ہے اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے ایک لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات بدلے میں ستر لاکھ سے نواز دی ہے ماہ رمضان میں ہر نیکی کا بدلہ دست گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اس مہینے میں لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں راتوں کو قیام کرتے ہیں تحجد کی نماز پڑھتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں رب کعبہ کو رازی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اللہ والوں اس مہینے کو پانا چاہتے ہو اس مہینے کی برکتوں فضیلتوں رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے کبیرہ سگیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیں یہ نہ ہو کہ شابان کے مہینے میں پکڑ شابان کے مہینے میں چھوٹی سی گلتی کو تاہی رمضان کی رحمتوں برکتوں سے محروم کر دے اللہ والوں شابان کے مہینے کو جو لوگ ابھی تک لا پرواہی میں گزار رہے ہیں ابھی موقع ہے ابھی وقت ہے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کا چاند نظرانے سے پہلے یا چاند دیکھ کر یہ وصیفہ صرف اکتالیس پار پڑھ لینا اگر تو آپ رمضان کا چاند نظرانے سے پہلے یہ وصیفہ پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے اگر آپ کسی وجہ سے رمضان کا چاند نظرانے سے پہلے یہ وصیفہ نہیں پڑھ پاتے تو آپ رمضان کا چاند نظرانے سے ہی یہ وصیفہ پڑھ لو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر شابان کے آخری دنوں کی قدر کر لو یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے رب کریم نے جس محبوب کے لیے آسمان، سمین، چاند، ستارے، سورج جو کچھ دنیا میں موجود ہیں سب کچھ اپنے پیارے محبوب کی خاطر تخلیق فرمایا اور جس محبوب کی خاطر یہ دنیا سجائی اس محبوب کا مہینہ ختم ہو رہا ہے ابھی بھی موقع ہے اگر کوئی آپ پہ سے بے روزکار بیٹھا ہے کملی والے آقا کے مہینے میں ہم تو کملی والے آقا کے امتی ہیں رب کو ماننے والے ہیں رب کے پیارے محبوب کو ماننے والے ہیں رب کے محبوب کے امتی بن کر آج کوئی بے روزکار ہے روزکار کے لیے پڑھ لو شابان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے اس مہینے میں رسک اور دولت کے فیصلے ہو جاتے ہیں اس مہینے میں مانگنے والے کو جونیاں بر بر کر نواز آ جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے یقین کامل کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھنا ہے رب کعبہ نے چاہا رب کعبہ نے چاہا تو رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے اس مہینے میں تو گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیاں غربت پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے ابھی موقع ہے ابھی وقت ہے رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو در کا بیکاری فقیر سوالی بن کر مانگ لو رمضان کا چاند نظر آنے میں چند دن باقی ہیں آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنا چاہتا ہے اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے موجودات کو دیکھنا چاہتا ہے تو صرف اکتالیس بار یہ وصیفہ پڑھ لیں آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی اور رمضان کی آمد سے پہلے یہ وصیفہ آپ جس گھر میں پڑھیں گے اس گھر کا بچہ بچہ رب پتی بن جائے گا اور اس وصیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے جو آپ کو انسانی اکل کے مطابق ناممکن لگتا ہے وہ رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے اللہ والو میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وصیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو یہ وصیفہ پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے آپ پاکستان سے ہیں آپ سعود عربیہ سے ہیں آپ پنگلہ دیج سے ہیں نیپال سے ہیں مسکت اومان جپان دنیا کے کسی بھی کونیا سے آپ کا تعلق ہے جب رمضان کا چاند نظر آ جائے یا چاند کی خبر مل جائے تو فوری طور پر اس وصیفے کو پڑھ لو آپ چاہیں صبح و نماز فجر کے بعد پڑھ لو سوہر کے بعد پڑھ لو اسرک مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ لو آپ دکان پر ہیں دفتر ہیں کاروبار ہیں سفر پر ہیں جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وصیفہ یہ عمل بتائے کے طریقے سے پڑھنا ہے اور آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی وہ خالق ہے مالک ہے راسک ہے جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے کوئی مانگنے والا آج یہ وصیفہ میری ان بہنوں بیٹیوں ماں وہ سرگوں کے لیے ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے اسلامی چاند کے ساتھ انسان کی تقدیر اور نصیب بدل جاتی ہے اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے تو آپ تمام بہن بائیوں سے میری غزارش ہے کہ آپ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اکتالیس بار یہ وصیفہ میرے بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں آپ نے بہت سے عمال بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے لیکن یہ وصیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا اور جس بندے کو یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی سمجھ لیں کہ رب کریم نے اس بندے کی تقدیر کے بندتالوں کو کھول دیا ہے آج اگر آپ میں سے کوئی بے روزکار بیٹھا ہے روزکار کے لیے پڑھ لے روزکار کئی سالوں سے نہیں مل رہا آج رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا آج رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک ایسا عمل آپ کے حوالے پڑھوں گا کہ آج تک جس نے بھی پڑھا شبان کے آخری قبولیت کی گڑھیوں میں جس نے بھی یہ وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھا منپسند شادی کے لیے پڑھا شادی ہو گئی منپسند نوکری کے لیے پڑھا نوکری مل گئی کرز سے نجات کے لیے پڑھا کرز سے خلاصی ہو گئی گرسے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھا رب کریم نے ہر طرح کی مسائل سے خاتمہ فرما کر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیا آز میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے اگر کوئی بندہ اپنے حالاتوں سے تنگ آ چکا ہے تھک چکا ہے ہار چکا ہے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اکتالیس بار یہ وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھ لیں ہر دعا قبول ہوگی ہر پریشانی کا خاتمہ ہوگا ہر مصیبت کا خاتمہ ہوگا اللہ والو آج یہ وصیفہ صرف اکتالیس بار پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جانا آج آپ کے موہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی اگر آج رب کریم سے کروڑوں کے خدانے بھی مانگو گی تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی کیونکہ آج رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آج ایک بندے کے سامنے مانگنے بیٹھو تو آنکھوں میں آنسو لانا پڑتے ہیں کہ سامنے والی کو ترس آ جائے لیکن جب رب کے سامنے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں رب مانگنے والی کو پسند کرتا ہے اور آنکھ میں آنے والا آنسو تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وصیفہ نہ پڑھ لے علوالو رجب رب کا مہینہ خسر چکا شابان کملی والے آقا کا مہینہ خسر چکا اب رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آخری چند دن ہے اور یہ جو وصیفہ آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں یہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند دیکھ کر مستنی درخواس عمل ہے گر کا کوئی ایک فرد لاسمی کرے انشاءاللہ یہ وصیفہ پڑھنے کے بعد پورے سال کے رسک کا انتظام ہو جاتا ہے جو پوری عمر نہ مل سکا آج یہ ایک چھوٹا سا وصیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لئے ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھئے گا اب کرنا کیا ہے کہ چند دن باقی ہیں جب جس کو جہاں وقت مل جائے باوز و مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو عصابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اس سے پہلے رمضان کے چاند کی خصوصی دعا کرتا ہوں جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا آپ نے آمین سرور کہنا ہے پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں بیٹھے کس کی آمین رب کریم کو پسند آجائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جو کوئی تیرے در پر بیکاری فقیر تندست بن کر بیٹھا ہے مولا ہم سب کی تمام مسئبتوں کو پریشانیوں کو غیب سے ختم فرما بے روزکاروں کو روزکار بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما کرزداروں کو کرز سے خلاصی عطا فرما مولا رحمتوں والا اسمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے اس سے پہلے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے ہمیں رمضان کی بہاروں سے مالا مال فرما مولا کریم جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگا بھی مانگے عطا فرما آمین 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 ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھے گا اب چلتے ہیں وصیفے کی طرف کسی بھی وقت کسی بھی دن رمضان کا چاند نظر آتے ہی یا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وصیفہ اللہ سمی پڑھ لو کرنا کیا ہے باوصو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو عصابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھنے صرف ایک بار پڑھنا ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ گئے گا اللہم سلے علی محمد وعلا آلی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ میں سے جو بے گھر ہیں گھر مانگ لیں کرائے کے مکان پر رہتے ہو اپنا ساتھی گھر بھی مانگو گے تو مل جائے گا منپسند نوکری کے لیے پڑھ لو منپسند شادی کے لیے پڑھ لو کرز سے نجات کے لیے پڑھ لو گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو ہر قدم پر کامیابی کے لیے پڑھ لو جس کی جو خواہجت ہے جو مقصد ہے جو بھی خواہش ہے آج رب کے کریم سے مانگ لینا کیونکہ آج رب کی ذات دینے والی ہے آج مانگنے والے کی نسلیں آبات ہو رہی ہیں آپ جو مانگو گے جتنا مانگو گے جیسا مانگو گے رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتے گے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ رب کریم کے ایک نام کا وصیفہ ہے یہ وصیفہ رب کعبہ کی صفت بھی ہے رب کعبہ کا نام بھی ہے اور رب کعبہ کی وہ صفت ہے جس کو پڑھنے سے انسان رب کا لادلہ بن جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے آپ نے اللہ السمد کا پڑھنا ہے اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد کا پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے کہ رب بے نیاز ہے بے نیاز کا مطلب کیا ہے کہ رب کی ذات خزانوں کی مالک ہے وہ مانگنے والے کی شکلیں نہیں دیکھتی عمال نہیں دیکھتی جب کسی بندے سے راسی ہوتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے اور جب کوئی بندہ اللہ السمد پڑھتا ہے ابھی بھی موقع ہے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وصیفہ پڑھ لینا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا یہ وقت یہ گڑیاں یہ قبولیت کا وقت بار بار نہیں آئے گا پڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ابھی بھی چند دن باقی ہے جو اس وظیفے کو لا پرواحی میں چھوڑے گا اللہ السمد یعنی رب کی ذات بے نیاز ہے اور اللہ السمد پڑھتے دوران آپ نے رب کریم سے اپنی حاجت کو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر مانگنا ہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد پڑھتے دوران آپ کی زبان پر جو بھی آئے گا وہ پورا ہو جائے گا اس لئے آج اللہ السمد پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا آج رب کریم سے اتنا مانگنا اتنا مانگنا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں کیونکہ آج رب کریم سے مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی شبان کے مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں دنیا کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی فرشتے زمین پر رسک اور دولت کے خدانے لے کر آ جائیں گے ہر دعا کی قبولیت ہو جائے گی آپ نے اللہ حسمت کو گیارہ بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے اللہ حسمت ایک بار ہو گیا اللہ حسمت دو بار ہو گیا اللہ حسمت تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے اللہ حسمت اللہ حسمت اللہ حسمت کو ہاتھ کی ملیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار اللہ حسمت پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں جیسا مانگ سکتے ہیں جو بھی مانگ سکتے ہیں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں میرے رب کریم نے چاہا تو مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بچہ رب پتی بن جائے گا یقین کیجئے یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے ربزان کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا آپ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا میرا رب بڑا رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی یہ رمضان کے چاند کو نظر آنے سے پہلے کا خاص عمل ہے خدا رہا اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا میرے بتانے سمجانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف ایک منٹ لگے گا آپ نے اللہ خسامت کو بتائے گے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا دوسرا اور سب سے خاص وظیفہ جسے صرف اکتالیس بار پڑھنا ہے فورٹی ون ٹائم پڑھنا ہے یہ وظیفہ رب کے کلمات ہیں یہ وظیفہ قرآنی الفاظ ہیں یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے مانگو گے دوسرے ہاتھ میں فرشتے کامیابی لے کر آ جائیں گے آپ صبح مانگو گے شام تک تک دیر بدل جائے گی شام کو مانگو گے رات و رات فرشتے آپ کے گھر کے حالات کو بدل جائیں گے صرف کرنا کیا ہے آپ نے اکتالیس بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے تیسرے کلمے کے کمالات تیسرے کلمے کی بادشاہت کو ہر کوئی جانتا ہے آج تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں آج اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں بسرگوں کے لیے جو تنگ دست ہیں بیمار ہیں لاچار ہیں میوس ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں وہ رمزان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف اکتالیس بار یہ وظیفہ بتائیں گے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور الحمدللہ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے لیکن پھر بھی آپ کی احسانی کے لیے آپ کو سکرین پر دکھا دوں گا ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کٹ کر دیکھیں گے اگر کوئی اہم بات مس ہو گئی تو وصیفہ کا فائدہ نہ ہوگا اب تیسرا کلمہ پڑھنا کیسے ہیں یہ سب سے امپورٹن بات ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ والا اکبر ایک بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمہ کو ہاتھ کی انہوں پر پڑھ لیں تصویر کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اکتالیس بار پڑھنا ہے اور جب جب آپ کی زبان سے تیسرا کلمہ نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں آپ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے تیسرا کلمہ پڑھ کر تو دیکھیں آپ کو کھلی آنکھوں سے موجزات نظر آئیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ تیسرا کلمہ کیا بلا ہے کس طاقتور وصیفے کا نام ہے تیسرے کلمے میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے جو سیدہ کائنات بھی بھی فاطمہ تو زہرہ کا وصیفہ ہے اللہ والو تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات فاطمہ ہے اور یہ تیسرے کلمے کے خاص جزوں ہیں یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صرف ایک بار پڑھنے سے ایک بار پڑھنے سے دس خاجات پوری ہوتی ہیں اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اکتالیس بار پڑھنے سے آپ کی کتنی حاجات پوری ہوں گی اللہ والو اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وصیفہ پڑھ لو ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا یہ موقع بار بار ہاتھ میں نہیں آتا آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا بدبختی لاچاری میوسی سے جان چھڑانے کا اللہ والو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے وہ ذات جس بندے سے راسی ہوتی ہے نسلیں آباد ہو جاتی ہیں اگر آپ کے اکتالیس بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں آپ کے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائیں بیماروں کو شفائی کلی نصیب ہو جائیں لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو توجہ کیجئے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ایک بار ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر دو بار ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمہ کو اکتالیس بار پڑھنا ہے میرا ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سے چھوٹی سی بھی غلطی کو تاہی نہ ہو جائے اکتالیس بار تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تین باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ وصیفہ اتنا خاص ہے کہ رب کعبہ کی قسم پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا رب کی ذات ہر شیعہ پر قادر ہے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ نے اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا دوسرا یہ وصیفہ پڑھتے دوران دل میں جو بھی آتا ہے جو بھی حاجت جو بھی خواہش ہے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے آپ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی اور تیسرا یہ وصیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی دونوں خات جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ سچی توبہ کا بلف ہو گئی ہے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے صرف تین بار پڑھنا ہے یہ قرآنی صورت رب کریم کی لادلی پیاری وحدانیت والی صورت ہے اس صورت میں رب کی وحدانیت رب کی بے نیازی اور وصیفہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے تین بار پڑھنا ہے سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے دس قرآنی مجید کے پاروں کا ثواب ہوتا ہے اور تین بار پڑھنے سے مکمل قرآنی مجید کا ثواب ہوتا ہے اللہ والو آپ نے ہاتھ کے انگیوں پر پڑھ لے تسبیق دانوں پر پڑھ لے صرف و صرف تین بار قرآنی صورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس قرآنی صورت سورہ اخلاص کو صرف تین بار پڑھنا ہے اور تین بار پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا اب جو آپ کی اکل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے اس حاجت اس مقصد کے لئے زد کر کے مانگنا آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے رب کے خزانوں میں کم ہی نہیں آئے گی اگر کسی کو یقین نہیں آتا اگر آپ کی وہ دعائیں وہ حجات جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی جو کئی سالوں سے مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ تین چھوٹے چھوٹے عمال بتائے گے طریقے سے کرنے ہیں یہ تین عمال بتائے گے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر سب سے ضروری بات یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترتیب نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں پڑھتے ساتھ یا اپنے دونوں خات جوڑ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمالی ہے پھر زد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کی تھی نیاگر گاڑی دولت شہرت جو بھی مانگو گے جتنا بھی مانگو گے جیسا بھی مانگو گے میرا رب آپ کے مقدر میں لکھ دے گا اللہ والو یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا اپنی ہر بات منوانے کا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا سچی توبہ کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھئے گا اتنا ہی جتنا آپ نے وظیفہ کا شروع میں پڑھا تھا اب اپنی توفیق کے مطابق آپ چاہے تو بیس روپے پچاس روپے یا سو روپے کی خجوریں لے کر توجہ کیجئے گا یہ رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے کا ایسا باکمال عمل مستنید عمل اسمودہ عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ کرنے کی دیر ہے آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائے دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وصیفہ بتایا تھا سو پچاس جتنی آپ کو توفیق ہے خجوریں لے کر ضرورت مند کے گھر پہنچا دیں تاکہ ان خجوروں سے وہ ایک دو یا تین جتنے روزے کھول سکتے ہیں ان خجوروں کو آپ کسی یتیم کسی بیوہ یا ضرورت مند کے حوالے کر دیں جیسے ہی یہ خجوریں اپنے ہاتھ سے آپ کسی کے حوالے کر دیں گے تقدیر ایسی بدلے گی کہ زمانہ آپ کی کامیابی دیکھے گا جو لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتی ہیں آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعام لینے کا وقت ہے وظیفہ رب کو راسی کرنے کا ذریعہ ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا رب کریم سے انعامات سے جولیاں برنے کا وقت ہے زد کر کے مانگو جتنا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک پرگئی الہی میں قبول و منظور فرمائیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حجات کو پورا فرمائیں اور رمضان کی آمد آمد ہے ہم سب کے گروں میں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائیں مجھے اپنی نیک دعاوں تمناوں میں ضرور جاد رکھئے اگر اللہ کے انی نانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے اللہ ہم سب کا حام ناصر ہو جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں مانگتے ہیں اور رب کا ایک نام لکھنے میں کنجوسی کرتے ہیں خدا رہا عمل کیجئے